موسیقی اتر پردیش کے آزمگڑھ میں مہتصف کے دوران ہو رہے آڈیشن میں ایک نئے ویواد نے چن ملے لیا یہاں ہندو دھارمی کا آس تھاں کو ٹھیس پہنچانے کا ایک چونکانے والا ماملہ سامنے آیا ہے یہاں پر 18-20 ستمبر تک چلنے والے آزمگڑھ مہتصف کے فیشن شوہ کے دوران کلاکاروں کے کپڑوں پر ہندو دیوی دیوتاؤں کی تصویریں دیکھی گئیں جس میں کاشی کے مندیروں کو درشایا گیا تھا اب ہی تصویروں پر نیا ویواد کھڑا ہو گیا ہے کلاکاروں کے کپڑوں میں کاشی کے مندیروں کے علاوہ بھگوان شرک کرشن اور رادھیکہ کے سوروپ کو بھی فیشن شوہ میں درشایا گیا ہے ساتھی مندیروں کو مہلا کلاکاروں کے سکرٹ پر بنایا گیا تھا جو ان کے پیروپ کو لگ رہے تھے اس کے بعد آزمگڑھ زلے کے ہندو سنگٹھن اور تمام دھرم گروہ نے اس کا کھلا ویروت کیا ہے اور مانگ کی ہے کہ مہتصف کے آڈیشن کرانے والے آئیو جکوں اور ڈیزائنروں پر ایف آئی آر درج کی جانی چاہیے یہ پیر کے پاس مندیر کا فوٹو پہنے ہوئے یہ جو لوگ کارکرم کروا رہے ہیں ان کو یہ اس بات کو سنگیان میں لینا بہتے ضروری ہے یہ پورے سناتن دھرم کے آسٹھا کا بھی شہ ہے ابھی اس طرح کا کپڑا کسی دوسرے دھرم کے لوگ یا کسی سماج کے لوگ اگر پہن کے اگر اس طرح کا کام کر دے تو آج انگر نہیں پورے پردیش نہیں دیش کی خبر بن جائے گی تو میں جلہ پرساسن سے نویدن کے ساتھ ایک بات ضرور کہوں گا کہ اس طرح سے جو ماؤسوں میں جو سمی فائنل کے لیے تیاری ہو کہ آپ فائنل میں جانے والی لوگ ہیں آپ دیکھ لیجئے یہ دیکھئے آپ بتائیے کہ اس طرح کا جو پہناوا ہے یہ آپ بتائیے کہ یہ مندر کا فوٹو پہر قدموں میں ویرود یہی نہیں رکا لگاتار سوشل میڈیا پر لوگ پوشٹ کر کے اپنا ویرود ظاہر کر رہے ہیں اور لوگ مانگ کر رہے ہیں کہ ہندو دیوی دیوتاوں کے نام پر ان کی آسٹھا کو چوٹ پہنچانے والی لوگوں کو کبھی بھی معاف نہ کیا جائے آزمکڑ کے رہنے والے دھرمچارے ستیم گروہ نے اس کام کی کڑی نندہ کی ہے اور انہوں نے سوشل میڈیا کے مادھیم سے کٹھور کاروائی کی مانگ بھی کی ہے میڈیا سے باچیت میں ستیم گروہ نے بتایا کہ ایسے لوگوں کو سماج میں رہنے کا عدھکار نہیں اور جو لوگ بھی اس پورے معاملے میں شامل ہیں ان کے خلاف کڑی سے کڑی کاروائی ہونی چاہیے ہمارے لئے سامان نے وقتی نہیں ہے وہ بہت بڑی ویشہ ہے کیونکہ وہ ہمارے آرادھ ہیں ہمارے مندر ہمارے پرانڈ ہیں وہ سامان نے چیزیں نہیں ہوتی ہیں ہم نے بھی مجھے بھی جانکاری ملی اس بات کو مجھے بہت دکھ ہوا کہ سماج کی استطیق میں جا رہا ہے لوگ اپنے لاب کے لئے اپنے فائدہ کے لئے کس استر تک چلے جاتے ہیں کتنا استر ویہین کام کرتے ہیں جن کو میں اپنا آرادھ دھیمانتا ہوں جن کو میں اپنے ہردہ میں اسطحان دیتا ہوں وہ کپڑوں پر چن نے بنا کے پیروسے اسپرس کر رہے ہیں کتنا دربھاگے کی بھی سے ہے میں بہت چنتیت ہوں اس بھی سے کے لئے کے اور مجھے بہت کشٹ ہوا کہ سماج ابھی بھی کس استطیق میں جا رہا ہے ہماری سناتن پرمپرا بڑے شوم ہے بہت سرل ہے سربے بھونت سکھنا سربے سنت نیرامیا کا سوتر لے کے ہم چلتے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ایسی مان سکتا کہ لوگ کہاں سے آتے ہیں کیوں اس طرح کام کرتے ہیں کیوں دوسرے کے ٹھے سپوچ جاتے ہیں بہت دربھاگ گیا ہے میں بہت دکھت ہوں اس بات کو لے کے اور اس کے آئیوجک سمیتی پر میں نندہ کرتا ہوں کہ اس پر کچھ نکچ بیچار کریں اور کاروائی کیا جائے انہوں نے کہا کہ آستا کرام پر لاپروہی کبھی بھی برداشت نہیں ہوگی ساتھ ہی دھرماجار ستم گروہ کا کہنا ہے کہ اس پورے ماملے کی جانکاری کیلئے انہوں نے مکھے منتری سے سمیل لیا ہے اور جلد ہی اس پورے ماملے سے مکھے منتری کو افغد کر آیا جائے گا تو وہیں اس پورے ماملے کو لے کر بی جے پی نے بھی پرشاسن کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے اور بی جے پی کے نیتہ ہربنس مشورہ نے بھی میڈیا سے باتچیت کے دوران کہا کہ ہندوؤں کی آستھا کے ساتھ چوکیا گیا ہے وہ شما لائک نہیں ہے کہ جب بھی جلے میں کوئی اس طریقے سے محصہ ہوتا ہے تو محصہ ہونا چاہیے یہ تو پورا جلال اس پر ہے لیکن اس طریقے سے ہندو بھاوناوں پر آہد کیا گیا ہے اور وہاں پر پورے جلے کا پرساست کسی کو دکھائی نہیں دیا کہ اتنا بڑا ہندو جو ہم لوگ کاسی بیسونات اور رادہ کرس جیسے پویتر اور ہم لوگ مانتے ہیں مندیر ہے اور وہاں پر مانڈل کے روپ میں ہمارے آرادھے دیو کو پرسطوز دیا جا رہا ہے یہ ہم لوگوں کے لیے بہت ہی نندنی ہے وہاں پر جو بھی پرساست اس پرسطوز میں وہاں پر تھے وہ لوگوں پر کانونی طریقے سے کاروائی ہونی چاہیے اور میں تو میں لکھا بھی ہوں اور میں آپ کو بتا جاؤں اس کا پترک میں مانڈلے مکھے منتری جی کو بھیجوں گا وہی RTI ایکٹیویسٹ پترو رام وشو کرمانے کاشی بیشوناتھ مندر کے دھرمگرو اور پولیس مہنی رکشک اور مکھے منتری یوگیاد اتنات کو پتر کے مادھیم سے شکایت کی ہے اور کاروائی کی مانگ کی ہے موسیقی